بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ارشاد رہا ہے یہ ہے میرا یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے کلاڑچی میں ہائیبرڈ چاول کے پیار جو اچھے نئی سالوں سے کامیاب تجربہ کیا جا رہا ہے اور بہت اچھے ہائیبرڈ بھی چاول کے تیار کیے جاتے ہیں یہ تو بہت اچھے شکر ہے ملتانوی طور پر پاکستانی سائنٹسٹوں نے برائرچی میں مختلف کمپنیوں کے تعاون سے چاول کے بھی تیار کر رہا ہے یہ چاول کے لگے کو تقریبنا اچھے ایک مہینہ ہو گیا ہے یہ جو آپ لگے ہیں دیکھے نہیں ریچ میں یہ باری سامنے جو آپ کو لہے ہیں نظر آئے بڑا قد جس کا ہے وہ نر ہے چھوٹے قد کے چاول ہیں اس کا مادہ کہتے ہیں اور مسلسل ان کی نگرانی اچھے خاصے مہارین کی زیر نگرانی میں ان کو چیک کیا جاتا ہے اور ان پر پیسٹی سائیڈ فلڈی رائیدر وغیرہ اور مسلسل ڈاکٹروں کے زیر نگرانی استعمال کرائی جاتی ہے اچھے کامی طور پر اگر زیادہ سید فیمانے پر انتیار ہونا شروع ہو گئے تو کسانوں کو بہت زیادہ پیدا کرتے ہیں باہر سے جتنے بیج بھی آتے ہیں وہ بہت زیادہ مہنگے پڑتے ہیں مقامی طور پر صرف یہ ابھی گرارچی میں ہر دس ساروں سے کچھ کمپنی انتیار کروا رہی ہیں کچھ گیار ہے 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 جن کے سائنٹسٹ یہاں پر تجربے کرتے ہیں اور یہ بیج تیار کرتے ہیں ہم تو اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ مقامی طور پر پاکستان کی ضروریات کچھ گیار ہے کا بیج تیار ہوئی جائے ہیں تاکہ باہر سے جو بین کی بیج کسان ہوئی بھیتے ہیں اور بہت سارے اکرا جاتا تھے ہیں جو سارے کسان کی جیب سے جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ 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 اگر پڑے کرتے ہیں یہ پڑات میں یہ پڑات کے اندر لگیئے اس کو مادہ کہتے ہیں پھر انکی قرآن سکھولی نیشن کروای جائے گی اس کی ویڈیو بھی ہم نے آئیں گے جب کٹائی کی جائے گی اس کی ویڈیو بھی آپ کو دکھائی جائے گی انشاءاللہ اور میرے یوٹیوب چینل کسان ویلوگ سے جڑے رہے ہیں ایسی میں آپ کو ویڈیو دکھاتا رکھوں گا یہ تو ہوں جیٹ سو اکراب پر باش کیا گیا ہے چال رکھیں اور یہ بھی اگلے سال کام میں آئے گا ابھی تکیل لگے ہوئے اس کا تیس دن تک ہو گئے ہیں جس دن اس کا کراس پولینیشن کروایا جائے گا وہ بھی آپ کو انشاءاللہ ویڈیو دکھائی جائے گی کس طرح کیسے ان کا اپس میں ملاب کر آکے پھر بیچ تیار کیا جاتا ہے مقامی طور پر بہت اچھی کوشش ہے کیونکہ باعث ہے جتنے بیچ بھی بہت مہنگے پڑتے ہیں اور کسانوں کی مہنگائی سے پہلے کامل ٹوڑی ہوئی ہے ما ش اللہ فاصل تو بہت اچھی ہے اس پر کسی کسی پہل تک ہوئی 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 نا آگرابی ہوئی سونی گرابی سونی ہوئی ہاتی ہیں نا پتال پیٹ سونگی نا بیکٹیریل بلاسٹ ہوگیارا ماردہ و مسرد ڈاٹرین کی انکین کرانی کرتے ہیں اپنے سامنے انکین کے اوپر سپری گرواتے ہیں انشاءالہ اس کے بعد ہاں پلیک رائس کالے چاور یک دو دن میں اپلوڈ کروں گا مکمبر مروعات کے ساتھ ابھی کیونکہ سیدھا نے چاور کا رائس کا تو رائس پہ ویڈیو آ رہی ہے آپ بھی کہیں گے روز روز رائس کی ویڈیو بنیں جو رائس کی بیماری ہیں جو رائس کی نسلیں ہیں ابھی کیونکہ رائس کا سیدھنے تو رائس کی مختلفت میں سامنے ہمارے میں آپ کو بناتے رہیں گے انشاءاللہ کیونکہ جیسے آج ہمیں گراثی میں مقامی طور پر ہائی بیرڈ بریج تیار ہوتا ہے اسی طریقہ اسی طریقے سے آپ پاکستان میں کالے چاور سندھ کے اندر ایک دو جگہ پہ کاش کی ہیں انشاءاللہ اور کی ویڈیو بھی آپ کو دہائیں گے بلیک رائس اس کے بعد بلیک ویڈ بلیک گندم جیسے جیسے موسم آتے جائیں گے ہر چیز کے بارے میں آپ کو ویڈیو دیتے رہیں گے اس کے بعد دل یا پرسو انشاءاللہ ستمبر کاش شگر کے دنے کے بارے میں بھی آپ کو ملومت دیں گے کون کون سی ویڈیو کاش کرنے جائے گے اس کے علاوہ میرے چینل سے آپ کو مختلف قسم کی ویڈیو ڈیلی اپ ڈیٹ کے حساب سے ملتی رہیں گے آپ میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریں آپ کا اپنا چینل کسان ولاؤگ ٹی وی دیکھتے رہیں اور شیئر کرتے رہیں ارشاد آرائیں بہترین بہترین خدا حافظ